امید کتاب سار اکٹھلیٹھا کو خیر خریہ سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے ریسی بھی لائے ہیں آلو کی بجیا تو آئیے چلتے ہیں اور آپ سے اپنی ریسی بھی ساری شائع کر دیں بجیا بنانے کے لئے ہم نے تین چمچ ہم نے ککنگا لائڈ کرتی ہے اور ایک چمچ زیرہ ایڈ کر دی ہے اس کو اچھی طرح ہم نے بھون لیا اب اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے چار ردت ہم نے ٹماٹر کٹے ہیں یہ باریک سائز کی ٹماٹر کاٹے ہیں اور اس میں ہم نے نمک ایڈ کر دی ہے دردہ میرچ ایڈ کر دی ہے ہم نے اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ ہم نے چھٹکی بارکلونجی ہم نے اس میں ایڈ کر لیا اور اب اس کو اچھی طرح سے ٹماٹر کو بھی گلا لیں گے اور باقی مسالہ جات کو بھی اچھی طرح سے گلا لیں گے ہم نے ایک کلو اچھی طرح باریک باریک کر کے کاٹ لیے بھجیہ بنانے کے لیے اتنے سائز کے لیے کافی ہوتے ہیں بھجیہ بنانے کے لیے ایک کلو ہم نے ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح دھو کے اب اس کو ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کرنے گے پانی کے ساتھ بھی اچھی طرح ہلا لیں اس کو تاکہ نیچے جو مسالہ ہوگا رہا ہے نیچے نہ لگے دیکھچی کے ساتھ تو نکال لیں گے دیکھچی سے کو دس منٹ تک گریہ دکھتیں گے تاکہ اچھی طرح ہمارے آلو اور باقی مسالہ جات کل جائیں مرچے دنیا ہم نے کاٹ لی ہے دو 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 رہی مرچے ہم نے کاٹی ہیں اور ایک موٹی بار ہم نے جو ہے دنیا ہم نے بھاری بھاری کاٹ لیا اب اس کو گھرنشن کی طور پر ایڈ کریں گے اپنے بجیہ میں بجیہ بلکل ریڈی ہو چکے اب اس میں گھرنشن کے لیے مرچے اور دنیا ایڈ کریں گے بجیہ ماشاء اللہ ہماری بہت اچھی تیار ہو چکہ ماشاء اللہ خوشبوت بہت اچھی آرہی ہے اور گھرنشن سے تو ماشاء اللہ چار چان لگی ہے ماشاء اللہ تو آپ بھی ریسیبی گھر میں ٹرائی کیجئے اور کومنٹ سیشن میں بتائیں گے کہ ریسیبی آپ کو کیسے لگی اس کا ذائقہ کیسا رہا ہے ہماری آج ہی ریسیبی آلو کی وجہ ہے تو امید کرتا ہوں کو ریسیبی پسند آئی کی کوئی پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائی مانسٹ ہے اور کومنٹ سیشن میں بھی رائے گا زیادہ لازمی کیجئے گا مجھے اپنی دوام یاد ہی اپنا اور اپنے آس پر اپنے خیر رکھیں گے اپنے مجھے گو خیر رکھی گا تب تک مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے نیسٹ بلوگ میں لگات ہوگی فوڈ بلوگ یا ٹرول لگ تب تک لیے اللہ حافظ موسیقی